اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں all about baking by نادیا تنویر تو جناب آج کا کیک بہت سپیشل ہے بہت سپیشل ہے اور واقعی یہ کیک بارہ ہزار کا ہے کیوں بارہ ہزار کا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی ڈیٹیل سے اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ سوفا جو ہے کیک ہے مارا ٹھیک ہے اور یہ کیک بہت زیادہ خاص ہے خاص سے مراد ڈیزائننگ نہیں اس کے انسائیڈ جو چیزیں ہیں وہ بڑی خاص ہے اور جناب یہ نٹی کیک ہے نٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ نٹس ہیں اس کے سپانج کے اندر اس کا سپانج تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنت ہے تو جناب نصرے میرے ہاتھوں پہ رکھنی ہے مجھے سنتے جانا ہے یہ وہ والا کیک ہے جو میں نے اپنے کلائنٹ یہ والی ہی کلائنٹ ہے ان کے لئے میں نے چار سال پہلے بنایا تھا ان کو فرینڈز کا بہت ہی کوئی obsession ہے فرینڈز ایٹ کوم جو فیمس ہیں کافی لوگوں کو پسند بھی ہے مجھے بھی بہت پسند ہے تو اس کا بہت انہیں کوئی obsession ہے تو انہوں نے کیک بنوایا ہے اپنے بھانجے کے لئے وہ تو شیفٹ ہو گئی ہے یو کے اچھا جی یہ ہے جناب ہمارا سپانج اس کی ریشپی میں کسی دن آپ کو ضرور سکھاؤں گی اس کے سپانج میں بہت زیادہ جاتے ہیں نٹس اس کے اندر جاتی ہے جیگری یعنی کہ اس میں جاتی ہے شکر اور یہ بہت ہی سپیشل قسم کا سپانج ہے جو شاید میں نے آج تک دو سے تین کلائنٹس کے علاوہ کسی کو نہیں بنا کے دیا کیونکہ جناب یہ بہت زیادہ اچھا یہ کون سی گناش ہے یہ کاجو گناش ہے جیسے پسٹیچیو گناش ہوتی ہے یہ کاجو گناش ہے یہ بھی میں آپ کو کسی دن بنانا سکھاؤں گی کیونکہ گھر کے لئے بنانا بہت مشکل ہے اتنی ایکسپینسیو چیز بنانا اور کیونکہ یہ جو میرے کلائنٹ ہے اس کا جو بھانجا ہے ہماری فیملی فرنڈ کہہ لوں میں انہیں کافی ارسی سے جانتی ہوں اس بچے کو بھی جانتی ہوں ماشاء اللہ آپ تو خیرے 13 سال کا ہو گیا اس کو تھوڑا سی سلیکٹیچ چیزیں پسند ہیں تو پہلے بھی بہت پہلے میں نے جب ان کے لئے کیک بنایا تھا تب بھی میں نے اسی طرح سے ہی ڈیفرنٹس اپنایا تھا اور اب بھی عام روٹین میں میں بالکل بھی اس طرح کے کیکس نہیں بناتی لیکن کاجو گناش ہے یہ بہت کم جاتی ہے بہت زیادہ آپ نے نہیں لگانی کیونکہ ان کو مٹھا بالکل نہیں پسند ایکچلی اس کے ایٹینت پڑھتے تھی اور اس کی طبیعت تھوڑی سے خراب ہے اللہ تعالیٰ صحت دے تو ان کی جو خالہ ہیں انہوں نے یوکے سے مجھے میسیج کیا کہ نادی آپ نے ایسا کیک بنانا ایسا کیک بنانا ہے اور فرنڈز تیم کا جو صوفا ہے وہ آپ نے صوفا پورا کیک بنانا ہے لیکن کیونکہ بھانجا نے بھی اتنا کھانا نہیں ہے اور گھر میں جو ہے ان کی سسٹر ہوتی ہے بہنوئی ہے نہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان دونوں میں سے کس نے بھی اتنا نہیں کھانا لیکن آپ نے بنانا ضرور ہے اور اسی شیپ کا بنانا ہے کیونکہ میرا بھانجا آج کل بیمار ہے سب سے ادھا وہ یہ فرنڈز ہی دیکھ رہے آج کل بیڈ ڈریس پہ ہے وہ تو جناب یہ ساری سٹوری تھی یہ نٹی سپونج اور یہ کاجو گناش میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھا دوں گی پریشان نہیں ہونا لیکن میں جلدی نہیں سکھاؤں گی کیونکہ بہت ایکسپینسیو بنتی ہے انشاءاللہ جب بہت تھوڑا سا میرا ہاتھ کھلا ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ سکھا دوں گی آپ نے فکر نہیں کرنی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا نہ دیا سکھاؤں میں ضرور سکھاتی ہے میں نے صرف سیون بائی تھری انچ کے پین میں بیک کیا تھا میں نے دو انڈوں کے ساتھ یہ سپانچ بیک کیا تھا صرف مجھے ایک پونڈ کا پورا پورا ایک پونڈ کا چاہیئے تھا اور اس کے اندر جو نرس جاتے ہیں ان کا اتنا ویٹ ہو رہا تھا کہ وہ پورا ہو جاتا ہے تو میں نے یہ پورا پورا ہی بنایا لیکن پھر بھی ویٹ ڈیر پونڈ تک چلا ہی گیا تھا لیکن یہ سوکے اتنا تو ہوئی جاتا ہے اچھا جی اب یہ میں صوفے کی بیک سائیڈ بنا رہی ہوں میں نے گتہ لیا گتے کے اوپر میں نے اس طرح سے فونڈنٹ کو کور کیا اچھا جی یہ کلر میں نے کیسے بنایا ہے اورنج اور براؤن کو مکس کر کے میں نے یہ کلر بنایا ہے ملینیم کا اورنج اور براؤن تھا کیونکہ میرے پاس ویپ گیور کا اورنج اور براؤن کلر نہیں ہے تو جناب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پورا ایک ریکٹ تھوڑا سا اوپر سے وائٹ اور نیچے سے تھوڑا سا نیرو کر کے یہ میں نے شیپ دی جناب اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں کس طرح سے اس کو بنا رہی ہوں اچھا جناب یہ بتایا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیک بارہ ہزار کا کیوں ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں وقی لٹرلی اس کیک کے پرائز بارہ ہزار ہی ہیں اور کیوں ہیں اس کی پرائزز تو وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں آپ نے فکر نہیں کرنی اور آپ کو بتا میں جھوٹ نہیں بول رہی یہ ایک پاؤنڈ کا کیک بارہ ہزار کا کیوں ہے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں آپ یہ دیکھیں جنا میں اس کو ٹول کی مدد سے اس طرح سے ڈیزائننگ کر رہی ہوں کیونکہ فرنس کا جو سٹکم ہے ان کے سفا اس طرح کی ڈیزائننگ والا ہے تو مجھے پرسنلی مجھے بھی یہ سٹکم بہت پسندہ اگزار ہے جب یہ اون ایر ہوا تھا تب تو میں نے نہیں دیکھا تھا نہ ایتنی سا ہوتے تھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو جب بات میں کیبل آئی گے یوٹیوب بغیرہ آیا ہیں تو اسے انسان پرانی ویڈیوز دیکھتا ہے پھر میں نے سپیشلی سیزن مانگوایا اور پھر میں نے سارے سیزنز ڈراؤنڈوڈ کر کے اپنے لیپٹوپ پہ دیکھے تھے بہت بہت مجھے مزایا تھا اور مجھے اور سیزن بھی بہت پسند موڈرن فیملی مجھے بہت پسند وہ سیزن میں بہت دیکھتی ہوں فارغ ہونا تو میں دیکھتی تو جناب مجھے بھی بنانے کا شوک ہے اس طرح کا کیک تو میں نے ہامی بھڑ لی تھی اور جناب اب یہ دیکھیں میں نے فارغ نان کو بھاریک سا بیل کے میں نے ایک سائٹ کھلی چھوڑ دی کیونکہ اس کے پیچھے وہ لگنا ہی تھا جو ہم نے ابھی گتہ سا ریڈی کیا اس کی بیک سائٹ تو پھر وہ ڈبل ڈبل بہت موٹا ہو جانا تھا ویڈ بھی بڑھ جانا تھا میں نے ایک سائٹ کھلی چھوڑ دی اب یہ دیکھو اس کو میں نے کوئی اس کے نیچے گلوو گا رہا کچھ نہیں لگائے کیونکہ گناش ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہم روم ٹیمپریچر پہ لاتے تھوڑی سی سٹکی سی ہے ہلکی سی سٹکی ہو جاتی ہے زیادہ نہیں اس کے اوپر آپ جیسے اس کو چپکاتے ہو چپک جاتی ہے کیونکہ ابھی بھی لہور میں گرمی ہے بلکہ آج تو موسم تھوڑا بہتر تھا اس لئے میں نے نیچے ایسی نہیں چلایا ہوا تھا لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا سا اس کی مویسٹر آ جاتا ہے اگر آپ کی فونڈنٹ کے اوپر مویسٹر آ جائے پریشانی ہونا ٹیشو سے وائپ آؤٹ کرو ٹیشو سے ڈاب ڈاب کر کے اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے اور پنکھا یا ایسی کے نیچے بلکل جہاں پہ ایسی اور پنکھے کی تھوڑ ہونا وہاں بھی آپ نے اس کو رکھ رہا ہے تو میں نے تو اس کو ٹیبل کے اوپر پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا تو بلکل وہ زرہ سا جو مویسٹر ہلکا سا مجھے لگا تھا کہ چپک ریا ہلکی سی فونڈنٹ وہ بھی ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایسی نہیں ہے آپ پنکھا جہاں پہ ڈائریکٹ ہواپنکھے کی آتی ہے نا سینٹر میں ٹیبل رکھے آپ اپنے کیک کو رکھو بلکہ اگر ایسی میں رکھو تو زیادہ بہتر ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے سائیڈ والی کیا کہتے ہیں اس کو سائیڈ والے بنا دیئے ہیں سوفا کے جیسے ہوتے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے موٹی فونڈنٹ بھیل کے اس طرح کیا اچھا فیسے میں چاہتی نا تو میں نے اس کو سٹائیرو فارم سے بھی اس کے سائیڈز بنا دی رہی تھی پھر میں نے کہا نہیں بچے کی پہلی تب یہ ٹھیک نہیں ہے میں سٹائیرو فارم بھی اس کو کہوں کہ یہ ہے وہ ہے اتنے لمبے کاموں میں پڑے وہ تو بہتر ہے کہ انسان وہ کام کرے جو صرف اور صرف ہلکا پھلکا ساؤ تو میں نے فونڈنٹ کا ہی بنا دیا تھا تو یہ کم از کم بھی میرا ایک سو بیس گرام کے تو یہ سائیڈز والے لگ گئے تھے ویٹ ان کا تھا تو اس سے تھوڑا سا ویٹ بڑھ گیا تھا دیر پونڈ تک چلا گیا تھا لیکن میں نے ایک پونڈ کا ہی چارج کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا ایک پونڈ کا میں نے چارج اس فرح سے ٹو تھاؤزن کیا تھا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اندر فیلنگ تو کوئی تھی نہیں صرف کاجو کے ناش تھی دوسری تھی تو اس میں کافی مجھے نا ہو گیا تھا کہ بھئی ویسے بھی میری فرینڈ تھی ورنہ کوئی عورت میں تھری تھاؤزن چارج کرنا تھا ایک پونڈ کا جی ہاں میں نے اتنا ہی کرنا تھا لیکن وہ میری جاننے والی تھی اور کاجو کے ناش بھی اتنی مہنگی بنتی ہے پھر نٹی سپونج بھی اتنا مہنگا بنتا ہے لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ میری آپ سمجھیں کہ میری فرینڈ بھی ہیں اور کافی اٹسے سے میں ان کو جانتی ہوں پھر اتنی دھوٹ سے آپ سے کوئی آرٹر پلیس کرتا ہے تو آپ کے دل میں اتنی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے تو جناب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یلو پٹی کاٹ کے اس کے اوپر اس طرح سے میں نے سٹک کی تھی تو جناب فرنٹ کے ایک بناتے ہوئے آپ نے کوئی بھی چیز گلو یا کسی اور چیز کے ساتھ سٹک نہیں کرنی جب تک کہ ضرورت نہ ہو میں نے تھوڑی سی سائیڈیں ہٹا کے یہ میں نے اندر کی سائیڈ پر کر دی اس کے اوپر تھوڑا سا امپریشن دے دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سوفا بن گیا ہے اب اس کے اوپر یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں کون فلار ہے اس کو جب میں نے اس کو شیڈنگ کی تھی سوفے کے اوپر جو میں نے آپ کو اپنے کلر دکھائے ہوئے ہیں وہ والے دسٹ کلرز جو ہیں جو پیسٹل کلر والا باکس ہے بہت سوڑی مجھے بہت پسند ہے آپ نے ابھی کئی کے دیکھ لیا ہوگا جیسے میں نے پہلا بنایا تھا میں چاہتی تو اس کے پر وہ بھی لکھ سکتی ہے دوان ٹانس ٹو مطلب کیا کہتے ہیں ٹوینٹی ٹو یا جو بھی ہے لیکن یہ بڑے کا کیک نہیں تھا یہ گیٹوال سون کا کیک تھا بڑے کا کیک نہیں تھا بڑے کا ہوتا تو بڑے کا ہوتا تو بھنے بڑی ساری بریشن کر لیتا ہے اچھا جی اب یہ میں نے گفٹ باکس بنانا ہے گفٹ باکس دیکھیں میں کیسے بناوں گی میرے پاس اس طرح سے ماربل یہ جو ہے کیا کیا تھا ٹوٹی فروٹی کےک تھا میں کہا چلو یاد یہ گفٹ باکس جو ہے وہ بھی میں کےک کا بنا دیتی ہوں کیونکہ مجھے یہی تھا کہ چلو سب کچھ ایڈیبل ہی ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو یہ پرپل کلر کیا یہ میں نے بلو اور پنک کو مکس کر کے کیا ہے اس کے بعد میں نے ہلکا سا اس کے اوپر جیم لگا کے اس طرح سے فورننٹ سے اس کو کور کر دیا تھا تو ہمارا بہت پیارا سا ریکٹنگلر سا گفٹ باکس بن گیا تھا اب میں یہ آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ سارے میرے ہاتھ جو ہیں نا کلر مکسنگ میں خراب ہوئے ہیں اب میں اس کے اوپر جیم لگا کے اس کے اوپر میں نے اس کو کور کیا تھا اور ہمارا یہ گفٹ ریڈی ہو گیا تھا اچھا جی اب آگیا جی اصل سٹوری یہ ہے جی 10,000 میری کلائن نے مجھے بینک ٹرانسفر کر دیا تھے کیک پیمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جی 10,000 آپ نے کیک کے اندر کہیں بھی رکھ دینے ہیں سرپرائز کے طور پر یا ایک چھوٹا سا گفٹ باکس بنا کے اس کے نیچے رکھ دینے آپ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ بس کہتی اس طرح سے نہ ہو کے آپ نے کیک کے اندر نہیں رکھنا میں نے کہا اگر آپ کہتے ہو تو میں گفٹ باکس کے اندر رکھ دوں کہتی نہیں گفٹ باکس کے اندر نہیں کہ یہ خراب ہو یا بچوں کو پتا نہ چلے بچہ کینچی سے کینچی کہہ رہی ہو نائف سے کٹ کر دے اس کو تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے اس کو ایسا رکھنا ہے کہ بس فٹا فٹ سے اس کو نظر آ جائے اور وہ ایزیلی نکال لیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی اچھا جی میں نے سر سے کلنگ ریپ کر کے اس کو رکھا لیکن یہ تھوڑ سی موٹی تیہ بن گئے پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا کیا بات میں نا اب یہ دیکھیں ہمارا یہ جو ہے ٹوٹی فروٹی کےک جو میرا پڑا ہوا تھا یہ میں نے اپنی چوئیس سے بنایا ہے کلائنٹ نے مجھے نہیں کہا تھا سٹائر فارم کا ہی کہا تھا لیکن میں نے کہا نہیں جب سب کچھ میں کہا رہی ہوں تو کوئی بات نہیں ان کے نیسیب کا پڑا ہوا تھا کیونکہ میرے کرماشرہ پڑے ہوتا ہے تو میں کہا چلو کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا بند ایکسرا بھی کر دیتا ہے کوئی بات نہیں تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہ میں نے کسی اور کیا ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے ٹی ساوزن چارج کرنا تھا بٹ میں نے ان کے لیے ٹو تاوزن نہیں چارج کیا بلکہ ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ بھی نہیں کیا اچھے جی اب دیکھو یہ اس کے اوپر میں نے گف باکس بنا رہی ہوں اب یہ گرینگلر کی ماری فانڈنٹ تھی اس کو میں نے سینٹر میں سیٹ کیا اور جو جو پیچھے آپ پیسے دیکھ رہے ہو پیسے کو میں نے چھوٹا سا بنا کے نا تھوڑی سی پتلی اس کی طے بنا کے اس کے باجنا میں نے اس کو یہاں پہ جو ہے اب میں پلیس کروں گی کیسے کروں گی اب آپ دیکھ لینا تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جے بس اس کے اوپر چھوٹی سی میں بو ٹائم بناؤں گی اب یہ دیکھیں ہمارا یہ ریڈی ہو رہا ہے اس طرح سے یہ پیسے جو ہیں اس طرح میں نے رکھ دیا تھا اس کو نیچے کے سائٹ پہ میں نے کور کر دیا تھا اچھا میں چاہتی نا نیچے والی ایک گرین پٹی بھی لگا سکتی تھی لیکن میں نے نہیں لگائی میں نے کہا یاد یہ نو بچوں کو پتہ ہی نہ چلے بچہ تو نہیں ہے خیرے ٹین ایئرز کا ہے لیکن اب زہرہ سرپرائز ختم ہو جانا تھا ایک چیز دور سے نظر آجے کہ ذرا انہیں پتہ بھی چالتے ہیں تو جناب یہ دیکھیں اب یہ جو ہے میں نے اس کی وہ بنا رہی تھی بو ٹائے کے اوپر کی جو وہ بنتی نہیں وہ وہ بنا رہی تھی تو جناب یہ ویریشن آپ جتنی چہوں مرضی کر سکتے ہو یا آپ کی اپنی چوئیس ہے جیسے آپ کا دل کرے آپ بنا سکتے ہو کر سکتے ہو اچھا جی انہوں نے کہا نادیا کوئی بڑے والا کوئی ہو اس کی بڑے بھی نیکس منت آ رہی ہے تو اٹھان سال کا بچے نہیں ہو جانا آپ کے پاس کوئی گفٹ پڑا ہو تو پلیز آپ اس کو ساتھ کر دینا کوئی ڈیکوریشن کی چیز ہو تو جناب میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا یہ جو لیف سائٹ پہ آپ ٹیڈی بیر دیکھ رہو یہ میں فونڈنٹ کا بھی بنا سکتی تھی تو میں نے کہا بھئی یہ سیل کرنے کے لئے تو نہیں ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں اس طرح کی چھوٹ چھوٹی ڈیکوریشن میں نے رکھیا ہے میں نے کہا چلے میں آپ کو تصویر اتار کے اس کے ساتھ رکھ کے بھیٹوں گی لیکن میں بھیجوں گی نہیں کیونکہ ہم جو بہت عزیز ہیں کہتی آپ پیسے لے لوں میں نے کہا نہیں پیسے نہیں نیکسٹ منت جب ان کی بڑے ہوگی نا تمہیں اس طرح کا original فونڈنٹ کا بنا دوں گی تو انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے تو ابھی انہوں نے پری بڑے کے طور پر اس کے کے لئے انہوں نے ایٹینتھ جو ہے بڑے والا ایک ٹیک سا انہوں نے ایڈ کروایا تھا یہ میں آپ کو یہ بہت بتا ہوں ہر کلائنٹ کے نہ نصیب ہوتے ہر کلائنٹ کی قسمت ہوتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہتے ہو وہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اکثر لوگ بہت لوگ کچھ نہ کچھ ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ میں پاس پڑا ہوا تھا میں ایک چلو ٹائر رکھ کے تصویر اتار دیتی ہوں ایک یادگار سی رہتی ہے اس کے بعد نیکس ٹائم جب کبھی ہوگا تم دیکھیں گے اچھا یہ میں نے بول لگا لیا بڑا ہی چائلڈیس تا لگ رہا تھا پھر میں نے اتارا اور یہ دیکھیں گے ٹیڈی کتنا کیوٹ ہے اور اس طرح کا میں انشاءاللہ نیکس مانت جب اس کی بڑے ہوگی نا بچے کی اصلی میں یہ عمر کی تو پھر میں آپ کو یہ بھی بنا کے سکھا دوں کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بلوم جو ہے وہ بھی اتنا پیارا بن جاتا ہے سیم کرسٹل والا تو نہیں بنتا لیکن اس طرح کی لوگ آ جاتی ہے جناب پھر میں نے یہ بول اتار دیا میں کوئی اور یہ تو بڑے بچگانا لگ رہا ہے تو جناب یہ مارا کیک ہو گیا تھا ریڈی آپ کو کیسے لگی ہے ویڈیو ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اسی طرح سے آپ لوگ بیڈ ٹیم کے ایک بنا سکتے ہو سوفا ٹیم کے ایک بنا سکتے اور اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کیک بارہ ہزار کا کیوں تھا اور میں نے آپ کو سچ بولا تھا کہ ایک پونٹ کیک بارہ ہزار کا تھا تو جناب انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی بڑی زبردستی ویڈیوز میں نے سوچ ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے لائک شیئر سبسکرائب کر لیا کریں اور جناب میری ویڈیو کو شیئر بھی کر لیا کریں اس سے ذرا مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں آپ کے لئے اچھ اچھے آئیڈیاز لے کے آتا ہوں کوئی کوئیسٹن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اللہ حافظ